اچھے اچھے اوثینٹیک اور پاورفل وظائف کے لیے نولیج پاور کو سبسکرائب ضرور کر لیں فری لائیو استخدارے کی اپ ڈیٹ اور نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ڈیل آئیکن پر یعنی گھنٹی پر لازمی کلک کر لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ اور پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد السلام دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سفید مرگ کے حوالے سے میرے وہ دوست احباب جو کال جدو بندش جنات یا شیطان کی وجہ سے پریشان ہیں یا ان تمام چیزوں سے اپنی گھر اپنی فیملی اور اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند ثابت ہونے والی ہے ہم نے کوئی وظیفہ نہیں کرنا کوئی ایسا عمل زائد نہیں کرنا بلکہ ایک چھوٹا سا کام اپنے گھر کے اندر ایڈ کر لینا ہے انشاءاللہ عزوجلہ اس کی برکت سے ہماری یہ تین چار قسم کی پریشانیاں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہمارا آج کا پیارا سا اچھا سا ٹوپک تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تو آئیے دوستو ٹائم کو ضائع کیے بغیر اپنے آج کے ٹوپک کا آغاز ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں اور ہماری آج کی پوری ویڈیو صرف حدیث مبارکہ پر ہی مشتمل ہے تو میرے اور آپ کے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید مرک کو برا بھلا مت کہو اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا ہے یہ جنات کو بھگا دیتا ہے تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ایک تو اس جانور سے محبت کریں اس کو بھرا بھلا مت کہیں کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اس کا دشمن میرا دشمن ہے تو ہم نے اس جانور سے محبت کرنی ہے اور سب سے بڑا فائدہ ہم نے اپنے گھر میں سفید مرگ رکھا اس کی آواز نکلی ہمارے گھر سے تو جنات دفع ہوں گے لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا جہاں تک اس مرگ کی آواز جائے گی وہاں سے بھی جنات بھاگ جائیں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنی آج کی دوسری حدیث مبارکہ کی طرف بڑھیں آپ یہ سچی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجلہ ہم بھی اپنے گھر میں سفید مرگ رکھیں گے اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے سفید مرگ رکھا کرو کیونکہ جس گھر میں سفید مرگ ہوگا نہ تو شیطان اس کے قریب جائے گا اور نہ ہی جادو گر جادو اس گھر کے قریب آ سکے گا اور ان گھروں میں بھی نہیں جو اس گھر کے ارد گرد ہوں گے دیکھیں سفید مرگ کی کتنی فضیلت ہے کتنی باراکات ہیں ایک چھوٹا سا جانور جو ہم نے اپنے گھر کے اندر رکھنا ہے اور اس کی برکت سے نہ تو شیطان ہمارے گھر کے قریب آئے گا نہ جادو ہمارے گھر کے قریب آئے گا اور سب سے بڑی اس کی برکت کہ ہمارے گھروں کے ارد گرد جو گھر ہوں گے ہمیں تو فائدہ ملنا ہی ملنا ہے ان گھروں کو بھی ہمارے اس مرگ کے رکھنے سے یہ تمام فوائد حاصل ہوں گے تو دوستو نولیج پاور کی آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو پیاری لگی ہو یقیناً یہ ایک پیاری سی ویڈیو تھی کیونکہ ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں تمام باتیں کی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور نولیج پاور کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر ویڈیو کے نیچے آپ دیکھیں ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر ایک کلک لازمی کر دیں یہ بالکل فری ہے ابھی کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ